اور آئیے اب سیدھا روک کرتے ہیں ہم آئے سے ایوگی نمیت تیاغی کا جن کے ساتھ بیجے پی سانسد بھگل صاحب موجود ہے نمیت کیا کہنا ہے اب بیجے پی کا کب تک یہ ہنگامہ ایسے ہی جاری رہے گا جبکہ ادھیر کے اگر کانگریس کی بات کرے تو وہ لگتار کہہ رہی کہ ہم معافی مانگ لی گئی ہے دیکھئے بلکل ندا کل جیس طریقے سے ادھیرنجن چودری نے دیش کی مہلہ راشپتی کے اوپر عبد رٹپنی کی ہیں اس کے بعد لگتار بیجے پی کانگریس کو گھے رہی ہے اور کانگریس نے جو عبد رٹپنی کی ہیں ان سے معافی مانگنے کی بھی اپیل کرے حالانکہ ادھیرنجن چودری نے کہا کہ انہوں نے معافی مانگ لیے لیکن اس کے باوجود بھی کل ہم نے اسمت ایرانی کو دیکھا وہ لگتار حملہ کر رہی تھی ہمارے ساتھ بیجے پی سانسد ہیں ویجے بھگل جی ویجے جی عدیرنجن چودری نے راشپتی جی کے خلاف جو عبد رٹپنی ہیں کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے مندیر میں لاکھوں لاکھوں لوگ چون کے بھیجے ہیں ان کو اور اس روپ میں بھیجے ہیں کہ ہمارے بارے میں کچھ لوگ سوائے بولے ہماری باتیں رکھیں دیش کے ترقیے اور وکاس میں ایک سما لوچک بن کے ایک وپکش کی بھوم کا نبھائی جیسے پہلا ہوتا تھا لیکن اس بار دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ نو دن ہو گئے آج دسویں دن ہیں لگاتار حلہ کر رہے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور حد تو چپ کر دیئے جب بہت جوش میں خروش میں جیسے ان کا نام ہے ادھر رنجن ادھر ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ان کے جبان سے کیا کیا نکلتے ہیں ان کو خود کو پتہ نہیں رہتا یہ بیٹھے تھے مہاتمہ گاندھی جی کے اس میں پرتیما کے نیچے اور اس مہا پوروس کے جو ہمارے پتامہ ہیں ہمارے راش پتہ ہیں ان کے پرتیما کے نیچے بیٹھ کر یہ ایک سب دھمیلہ ہماری راش پتی جو دیش کے سب سے سروچ پت پر ویراج مان ہے آدیواشی سرل سب ایک بیدھوا ماں جس کے بارے میں اس طرح ٹپڑی کرنا اور وہ دکھ رہا ہے کہ راش پتی راش پتی دو بار بول رہے ہیں اور اس کے بعد جور لگا کے راش پتنی راش پتنی ایسا سبد بول رہے ہیں جانبوچ کریں یہ اس طریقے سیدھا سیدھا ہو رہا ہے مطلب دو بار آپ راش پتی بول رہے ہیں اس کے بعد اور وہ جو آپ کا پترکار تھے وہ بھی پوچھ رہے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں آپ کو راش پتی بولنا چاہیے کر کے تو اس طرح کے جو نکریشت کام یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہماری منتری منیہ اسمریتی رانی جی نے بات کی اور پورے مطلب درد اور پیڑا جو محلہ ورگی کی پورا ہندوستان کی محلہوں کی پیڑا ہے اس کو انہوں نے پردرسیت کیا اس میں سونیا گاندھی جی اپنے سیٹ سے اٹھ کے آگئی ان کو پوچھنا چاہیے ان کو تو سپیکر مہودا ایک پاس جانا چاہیے اور کس بات کیلئے حلہ ہو رہا ہے اگر اس کو جانکاری نہیں ہے تو ان کے نیتا لوگ ان کے لوگ اگر ان کو جانکاری نہیں ہے ان کے جو لوگ سوا کے نیتا ہیں کانگریس کو انہوں نے جانکاری نہیں دی ہے تو ان کو پوچھنا چاہیے کیا ہو گیا کر کے وہ سپیکر کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے مگر ادھر آگئی جہاں ہمارے اور سانسد مہلائیں کھڑی تھی اور وہاں جا کے مانیہ رما دیوی جیسے میری ساکشات بات ہوئی کل تو وہ بولی کہ یہاں کے میرے بات کر رہی تھی پھر اسمریتی رانی جی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کیا پوچھ رہی ہیں آپ کو جانکاری نہیں ہے تو don't talk me اس طرح کے کڑے سبد اپیوک کرنا ایک تو گلتی اوپر سے سینہ جوری لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ سمیتی رانی جی نے گلت طریقے سے باتشیت کی سونیا گاندی نہیں نہیں یہ تو کانگریس کا تو یہی جھوڑ بولنا خالی جھوڑ 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 میں ٹھیکی کانگریس ساڑ سال تک اس دیس میں جھوڑ بول بول کے راج کی ہے کرنا کچھ نہیں ہے صرف جھوڑ بولنا تو یہ جو اس طرح ہم لوگ ساکشات مہا پہ گواد ہے میں بھی ہاؤس کے اندر تھا سیدھا اس پر بول رہے ہیں اور کب مافی مانگے ادھرانجان جی کسی نے سنا ہی نہیں اس کے پڑو سوا راشتے مہلہ آیوگ نے بھی تین اگست کو نوٹس تھمایا ہے اور اپنا جواب دینے کے لیے کہا ہے اگر ہم ادھرانجان چودری کی بات کریں کانگریس کری کہ مافی مانگ لی گئی ہے تو کیا کیول اس طریقے کی عبادر ٹپنی کرنے کے بارد مافی مانگ لینا کافی ہے میروانجان تو کیوں آتی وہ ادھر ہمارے جو پکس کے طرح کیوں آتی اگر ان کو صحیح صحیح جانکاری رہتی تو کیوں آتی وہ اگر معافی مانگ لیے باجوں میں کھڑا بیکتی نہیں سن رہا ہے کہ وہ معافی مانگ لیے اور بول رہا ہے میں معافی مانگ لیے اپنے من میں سپنے میں معافی مانگ لیے ابھی کچھ دیر کے بعد آپ بھی سانسد کے اندر جانے والے ہیں کیا آج بی جے پی کے جو سانسد ہیں وہ اس مدے کو صدن میں اٹھائیں نشیت روپ سے سپیکر جی جیسے وہاں پہ ہم لوگ کو آدیر دیں گے ہم لوگ تو اپنی بات رکھیں گے ہمارا دیکار ہے اگر مہا مہیم راہ اور کانگریس کے ہی بہت سارے لوگ دکھی ہیں اس ٹیپ پڑنی سے بہت سارے ہمارے اور جو یو پی اے کے ان کے ساتھ ہی ہے وہ بھی دکھی ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں آ رہے تو یہ کیا ہے تو اس طرح جو باتیں کرتے ہیں اور ٹھیک ہے نمیت دیکھنا ہوگا کہ آج پھر سے جو سنسد میں ہنگامے کے اثار ہے بیچے پی کیا کچھ کرتی ہے